پلا کر کے آئیے بعد میں میں پیوں گا تو وہ ان کے پاس گئے تیسرے آدمی جب ان کے پاس گئے تو اس کا انتفاق ہو گیا وہ صحابی کا انتظار ہو گیا وہ دورے دورے دوسرے صحابی کے پاس آئے چلو ان کو پلا دیں جب یہ آئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو گئی پھر پہلے شخص کے پاس آئے صحابی کے پاس دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گیا خود پانی نہیں پیا مر رہے ہیں سکرات کی حالت میں ہیں پانی کی سخت ضرورت ہے اس کے پاوجود جو ہے ہم نے پھائی کو پانی پھیلانا پرچند کیا میرے پھائیوں آج ہمارے اندر وہ خائفت ہے نہیں ہے اللہ ہمارے پیشن کے پھر دینے کیلئے کوشن کیجئے ایک پھر ایک واقعہ آج سے سو دوسر خان کا پہلے کی بات ہے انشاءاللہ آج میں ختم کر دوں گا یہ ایک واقعہ بتا کر کے ایک سو دوسر خان بارہ سو تیرہ سو نیجری کی بات ہے ایک شہر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے مسجد کو جلا دیا گیا مسلمانوں کی مسجد کو جلا دیا گیا یہ تو صحابہ اور اس سے پہلے واروں کے واقعات ہے یہ بلے اس طور کی بات ہے میرے پھائیوں آج سے سو دوسر جا دیا گیا تو مسجد کو جلا دیا گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ نسلانیوں نے جرمہ چلایا ہے مسجد کو تو نسلانی جا کر کے یہ مسلمان جا کر کے ان کے مکانوں کو نسان پہنچایا ان کے دکانوں پر ان کے سرائیوں کو جو ہے توڑ توڑ کی ان کو نسان پہنچایا تو اس وقت کا بازشہ جو تھا وہ مسلمانوں کو گرفتار کیا اس نوجوانوں کو گرفتار کیا جو اس گندنگا اور فساد میں ملبس کے جنہوں نے یہ توڑ توڑ کی تھی ان کو جو ہے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا اتنے لوگوں کے نام کی چھتیاں لکھا اس نے چھتیاں لکھی چھتیاں نے کہا لکھا ایک میں جو ہے بڑے مامنے کی بات آئی ایک میں جو ہے وہ قتل کرنے کی بات آئی ایک پر اس کو جل خانہ بھیجنے کی بات آئی تب وہ چھتیاں جو ہے دے دیا جس کے ہاتھ میں جو چھتی آئی اور اس کی چھتی میں جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا ہے تو لہٰذا سب کو چھتیاں دے لے گئی سب کھول کر کے نیک ہے ایک نوجوان کو دیکھا اس کو قتل کرنے والی چھتی آئی کہ اس کو قتل کیا جانے والا تھا اب وہ در تھوڑا سب ہمائیوس ہوا کیا مجھے قتل کیا جائے گا تو پچھنے والا نے پچھا پائی کیا ہوا نہیں قتل والی چیتی مجھے آئی ہے مجھے قتل ہونے کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے میری ماں کی فکر نہیں ہے میری ماں بڑی اگری ہے اگر مجھے قتل کر گیا جائے گا تو اس پر کم دیکھتا گا اس کا پسانے ہاں کون ہوگا بس تمجھے میری ماں کی فکر لگی ہوئے بازوں میں جو دو جوان تھا اللہ ایمان دیکھیں ایمان دیکھیں ایسے لوگ بھی آپ کو ایک کار مل جائیں گے ہر زمانے میں ملیں گے ایک کار مل جائیں گے کہا تم اپنی ماں کی فکر مت کر وہ چھتی مچھی دے تو یہ چھتی تم لے میرے چھتی میں بڑے کھانے کی بات آئی ہے میں قدر ہو جاؤں پر بڑے کھانے کچھ لے جانا ہے تو اس نے وہی صحیح کیا یہ یہ مومن یہ حقیقی مومن اللہ سے ہوا ہے اللہ ایسا ایمان ہمارے در کرنا میرے بھائیو یہ لڑایاں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ہم کر کے یہ مسجد کو برباد نہیں کرنا یہ مسجد کو آباد کرنے پر یہ مسجد میں اللہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کچھ ہے پونچنا قال اللہ قال الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا یہی باتوں کی پونچ اس مسجد پہ ہوگی اس مسجد کو میرے بھائیو تم لوگ مسلیوں سے پھل دیجئے یہ کمم کے اندر ہماری شہر کے اندر اس مسجد کو انشاءاللہ مثالی مسجد بنائیں گے اگر آپ لوگ کارنی مارے مارے ساتھ میری زندگی اس دین کے لئے لگانے کے لئے تیار ہوں میری زندگی انشاءاللہ اللہ میرے زبان سے جو بات نکلی میں دل سے بھولوں دین کے کام کے لئے ہی میں اپنے وقت پورا لگانے کی کوشش کروں گا اللہ تھوڑا سا روزکار میرے کو فرام کر دے مجھے بس کوئی فکر نہیں اور کبھی کبھی بھی میں جوہے پیشے نہیں ہٹوں گا آپ کسی دن بھی بیان میں کوئی آ کر کے بھولوں گا روز بیان کرو گلو میں آ کر کے بیان کروں گا بس میری گزانش ہے آپ لوگا یہ دین کی بات سنیے دین کا علم حاصل ہوگا پھر اس کے بعد ہمارا عمل کرنا ہمارے لئے حاصل ہوگا اور ہم انشاءاللہ آخری کی مومن بننے کی کوشش کریں گے کوشش پہ جوہے اللہ تعالیٰ راستے بنیں گے ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو دروازہ رحمت کا نہیں ہوگی تو اندہ سکوہ ہے اللہ مشورہ کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اللہ جو سنا گیا جو کہا گیا اللہ اس پہ ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اور مومن کی جو بھی نسانیاں اللہ ہم دیکھ کے آئے ہیں ان تمام نسانیوں کے مطابق ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی بزاننے کی توفیق تا فرمائیں اور ہمارا ایمان کے اللہ مومن کا حقیقی ایمان جیسا ہونا ہے ویسا ایمان جو ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور ہمارے متعہین و نزیشوں کو معاف فرمائیں اور ہمارے نیک توفیق تا فرمائیں نیک ہدایت تا فرمائیں سرات مستقیم کے سنرے کے توفیق تا فرمائیں دعا خود دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکہ رب نزدین محسیفون والسلام والمسلین والحمدللہ